جی ہاں دوستو آئی سی سی مینس ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کا میچ نمبر 26 آسٹریلیا ورسس انگلینڈ کے بیچ گھماسان مقابلہ آپ سبھی کو بتا دیں سوپر ٹویل گروپ ایک کے بیچ دونوں ہی ٹیم ہے اپنی ٹاپ پر نظر آئی تھی اس سیزن لیکن انگلینڈ ورسس آسٹریلیا کے بیچ یہ ثابت ہو جائے گا کہ گروپ ایک میں سے سب سے تگڑی ٹیم کون سے آپ کو جانگاری دے دیں اس مقابلے سے پہلے دونوں ہی ٹیموں کے دو دو میچ ہوئے تھے اور دونوں ہی اپنے دونوں میچ شروعاتی جیت کر پونس ٹیبل پر نمبر ون اور نمبر ٹو کی پوزیشن پر کامیاب تھے لیکن اب اس میچ کے بعد پونس ٹیبل کی انکتالی کا بدلتی نظر آئے گی لیکن بات کریں گے اس مقابلے کی فرسٹ ٹیننگ کی کہ کس پرکار سنگلینڈ کے گیند باجوں نے پوری طریقے سے دوستو آسٹریلیا کی بلے باجی کو نیست نابود کر دیا اگر کپتان ایران فنچ کا بلہ نہیں چلتا صحیح سمیں پر تو دوستو کہہ سکتے ہیں کہ آسٹریلیا کی ٹیم سو رن کے پار بھی نہیں جا پاتی جیہاں دوستو آپ نے صحیح سنا کہ آسٹریلیا جیسی ٹیم سو رن کے پار نہیں جا پاتی انڈیا پاکستان کا جب میچ ہوتا ہے تو سبھی کوئی ہر کوئی ٹک ٹکی لگائے دیکھتا ہے کچھ ویسا ہی دوستو مقابلہ آسٹریلیا ورسس انگلینڈ کا بھی ہوتا ہے یہ بھی دونوں ہی ٹیمیں دوستو ایک دوسرے کی چر پرتی دوندی کہی جاتی ہیں جب جب میدان پر رہتی ہے ہر کسی کی نگاہیں ان کے مقابلے پر رہتی ہے کہ کون بلے باج کون گیند باج اپنے گیم سے سب کو پربابت کرے گا تو آج کی مقابلے میں دوستو دل جیت لیا انگلینڈ کے گیند باجوں نے پوری طریقے سے نے استنابوت کر دیا آسٹریلیا کی بیٹنگ لائن اپ کو بات کریا اگر شروع سے لیکن اس سے پہلے ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلد سے جلد چینل سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آپ ایسے ہی لیٹسٹ اپڈیٹ پاس سکیں انگلینڈ نے دوستو اٹھوز جیت کر پہلے گیند باجی کرنے کا فیصلہ کیا تھا میدان تھا دوبائی انٹرنیسنل کرکیٹ سٹیڈیم دوبائی کا میدان کہا تو یہی جاتا ہے اس میدان پر کہ ٹاؤز جیتنے والی ٹیم کی پاس سکسٹی ٹو سیونٹی پرسنٹ چانس ہوتا ہے میچ جیتنے کا اگر وہ پہلے گیند باجی کر رہی ہے ایسا حقیقت ہے دوستو کیونکہ آپ جتنے بھی پچھلے مقابلے اٹھا کر دیکھیں گے تو سیونٹی ٹو ایٹی پرسنٹ کا ریشیو نکل کر سامنے آتا ہے کہ ٹاؤز جیت کر پہلے گیند باجی کرنے والی ٹیم ہی یہاں پر مقابلہ جیتی ہے اب بات کریں دونوں ہی ٹیموں کی پلائنگ لیون کی تو انگلینڈ کی پلائنگ لیون دوستو جیسن دوئے جوس بٹلر ڈیویڈ ملان جونی بیسٹو ایون مورگن لیام لیونسٹون موین علی کرس ووکس کرس جوڈن آدل لاشد اور ٹائمل میلز دیکھنے کو ملے یعنی کی سیم بلنگ سٹارم کرن مارک ووڈ اور ڈیویڈ ویلے کو ابھی بھی موقع نہیں ملا وہیں بات کر رہے ہو اسٹریلیا کی پلائنگ لیون کی تو اسٹریلیا کا دوستو پچھلے گیم میں دھاکڑ بلے باز ڈیویڈ ووڈنر کو تو انٹری بنتے ہی بنتی تھی ڈیویڈ ووڈنر، ایرن ونچ، اسٹریپ سمیت، گلین میکسویل، مارکس اسٹونیس، میتھیو ویڈ، پیٹ کمینس، ایسٹن اگر اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھی کھلاڑی میچل سٹارک، جوس ہیزل ووڈ اور ایڈم زامپا دیکھنے کو ملے یعنی کی میدان پر میچل مارکس کو یہاں پر آج جگہ نہیں دی گئی میچل سویپسن بھی یہاں پر بہاری بیٹھے نظر آئے اب یہاں پر دوستو آپ کو بتائے کینگ لینڈ نے ٹوس جیت کر پہلے گیند باجی کرنے کا فیصلہ کیا پہلے بلے باجی کرنے اتری آسٹریلیا کے دوستو بیٹنگ لائن اپ پوری طریقے سے دھارہ شائع کر دی شروع سی کرس ووڈ نے پہلے اوور کی بات دوستو دوسری ہی گین تھی یعنی کی میچ کی وہ آٹھویں گین تھی اور ٹیم کا سکورد صرف ساتھ رن تھا اور ویسپوٹک بلے باج ڈیویڈ وونر کا وکٹ دوستو یہاں پر لیتے ہیں کرس ووڈ پیچھے کھڑے وکٹ کی پر بلے باج جوس بٹلر پکڑتے ہیں کیچ ایک رن بنا کر دو گینوں میں ڈیویڈ وونر ہوتے ہیں آؤٹ اس کے بعد دوستو باری آتی ہے ایرن فنچ اور سٹیپ سمیت کی کہ وہ پاری کو آگے لے کے جائیں لیکن اگلا ہی اوور دوستو ہوتا ہے جہاں پر گلین میکسویل جو ہوتے ہیں وہ جلدی آؤٹ ہو جاتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ ہمیں کچھ انوکہ ہی میدان پر گھٹتا دیکھنے کو ملتا ہے کہ سٹیپ سمیت کا وکٹ اگلے اوور یعنی دوسرے اوور کی پہلی گین پر کرس جوڈن لے لیتے ہیں اور وہ کیچ پکڑتے ہیں کرس ووکس مطلب وہ کیچ دوستو جو پکڑی ہے نا ٹی ٹوانٹی ورلڈ گپ کے اتیاز کی سب سے بہترین کیچ میں سے ایک گین ہی جائے گی وہ کرس ووکس کی کیچ پیشے بھاگتے ہوئے ایک ہاتھ لگانا ایسی کیچ کیچ نہیں بلکہ یہ کیچ چھپکتی ہے دوستو یہ کہہ سکتے ہیں تو کرس جوڈن نے دوستو وکٹ لی لیکن وہ کیچ جو کرس ووکس نے پکڑا بہترین تھا پانچ گیندوں میں ایک رن منا کر سٹیپ سمیت آؤٹ ہوئے گلین میکسویل سے امیت تھی جو رویل چیلنجر بینگلور سے آئی پیل میں کافی دھماکے دار فارم میں نظر آئے تھے ان کا بللہ چلے گا پہلے میچ کے بعد تھی دوستو گلین میکسویل کی گیند باجی اور بللے باجی میں اتنا اثر دیکھنے کو نہیں ملا ہے جو اسٹریلیا کے پریشانی کا بات ہے اب یہاں پر ایرن فنچ دوسرے چھوڑ کو پکڑ کے کھڑے تھے لیکن اس چھوڑ سے گلین میکسویل آئے اور اگلا آور لے کر جیسی کرس ووکس آئے نو گیندوں میں چھرن منا کر کھیلے گلین میکسویل کا وکٹ وہ بھی لے لیتے ہیں کرس ووکس دوستو الوی وو ہو جاتے ہیں آؤٹ اور مارکس اسٹونیس ہوتے اگلے بللے باج اور کپتان ایرن فنچ کو کسی ایک ساتھی خلاڑی کی جرورت ہوتی ہے لیکن دو آور بعد ہی ٹیم کا پاور پلے ختم ہو جاتا ہے بیس رنگ سے کم کر سکور پر تین وکٹ گر جاتے ہیں دوستو ٹیم انگلینڈ کے نیو آسٹریلیا کے اس کے بعد دوستو باری آتی ہے مارکس اسٹونیس کی اور ایرن فنچ کی کہ وہ پاری کو آگے لے کے جائیں لیکن مارکس اسٹونیس سے جتنی امید تھی وہ امیدوں پر کھڑے نہیں ترے چار گیندوں میں بس کھڑے ہو کر دیکھ رہے تھے کہ کرے تو کرے کیا گلتی کہاں پر ہوئی جس کی وجہ سے یہاں پر اکیس رنگ پر چار وکٹ ہو گئے تھی آسٹریلیا چھے دسملہ ایک آور میں یعنی سینتیس گیندوں میں اکیس رنگ چار وکٹ کے رقصان پر اس کے بعد دوستو میدان پر آتے ہیں میتھیو ویڈ اور ایرن فنچ ایک سوچی سمجھی پاری کھیلتے ہیں کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہاں سے اگر وکٹ بچاتے ہوئے دوسرے چھوڑ سے قریب سو کے سٹریک ریٹ سے ہی ایرن فنچ بھی بلے باجی کر رہے تھے لیکن اب میتھیو ویڈ بن جاتے ہیں شکار جیہاں دوستو گیارہ دسملہ چار ور تک ٹیم کا اسکورٹ صرف 51 دن ہوتا ہے اور میتھیو ویڈ کے روپ میں ٹیم آسٹریلیا کا پانچہ وکٹ گرتا اور گین باج ہوتے ہیں لیام لیونگ سٹون جو پارٹ ٹائمر گین باج وہ بھی ہاں پر وکٹ لے لیتے ہیں کیش پکڑتے ہیں اس بار دوستو میتھیو ویڈ کا جیسن نوئی ایسٹن اگر آتے ہیں بلے باجی کرنے کے لیے وہ یہاں پر ایرن فنچ کا ساتھ دیتے ہیں سترہ دسملہ چار ور تک کھیل جاتا ہے جہاں ٹیم کا اسکورٹ سو رن کے پار بھی نہیں جاتا لیکن ایک اچھی بات یہاں پر ایسٹن اگر کی پاری میں دیکھنے کو ملتی ہے کہ بیس گینوں بیس رن جرور بناتے ہیں لیکن دو چھکے کی مدد سے وہ ایک ان کے لیے پلس پوئنٹ تھا تو دو چھکے بہت بہترین لگایا ایسٹن اگر نے ٹائمل میلز ان کی وکٹ لیتے ہیں اور پورا میچ پلٹ دیتے ہیں وہاں سے شروعات میں لگ رہا تھا کہ ٹائمل میلز کو بہت چھکے پڑھیں گے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا انہوں نے اپنی پاری کو سمع لے رکھا اور کسی طریقے سے بہت زیادہ مار کھانے سے اپنے آپ کو بچا لیا ایسٹن اگر کے آؤٹ ہوتے ہی دوستو یہاں پر کپتان ایرن فنچ بھی اگلے ہی آور میں دھاکڑ گیند باج کرس جوڈن کی پہلی ہی گیند پر آؤٹ ہو جاتے ہیں انہیں چاس گیندوں میں چووالی سرمناکر ایرن فنچ آؤٹ ہوتے ہیں چار چوکے کی مدد سے لیکن جو دوستو ٹائمل میلز کی آور میں دوستہ آؤٹ ہوتے ہیں ایسٹن اگر اس کے بعد جیسے ہی پیٹ کمینز آتے ہیں لاشٹ کی دو گیندیں بستی ہیں ان دو گیندوں پر پیٹ کمینز کیا جوڑدار چھکیے لگاتے ہیں تین گیندوں میں بار رن میں بنا کر پیٹ کمینز کا بھی دوستو وکٹ یہاں پر لیتے ہیں گیند باج کرس جوڈن ہی اسی انیس پہ آور میں دو وکٹ گر جاتی ہیں ایرن فنچ اور پیٹ کمینز کی روپ میں ایک سو دس رن پر دوستو ٹیم کا سکور آٹھ وکٹ نقصان پر ہو چکا ہوتا ہے اس کے بعد لاسٹ میں مچل سٹار کے ایک چوکے ایک چھکا لگاتے ہیں ٹائمل میلس ان کو وکٹ کا آؤٹ کرتے ہیں آخری کے آور میں زیادہ کچھ نہیں ہاں پر کمال کر پاتی ہے اسٹریلہ کی ٹیم اور ایک سو پچیس رن پر دوستو آخری گین پر ٹیم ہو جاتی ہے آل آؤٹ گیند باجے کی بات کرے تو آج کی مقابلے میں دوستو پانچ ہی گیند باجوں کا استعمال کیا کرس جوڈن نے چار آور میں سترہ رن دیتے ہوئے تین وکٹ جھٹکے آدل لشید نے چار آور میں منویس رن دیتے ہوئے ایک وکٹ کرس ووکس نے چار آور میں بتیس رن دیتے ہوئے دو وکٹ ٹائمل میلس نے چار آور ہے ایک وکٹ ٹائمل میلس یہاں پر پینتالیس رن دیتے ہوئے چوبیس گینوں میں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اسٹریلہ ٹیم نے کیا ہی پاری کھیڑی ایک سو پچیس رن منائے دوستو اسٹریلہ نے پہلی پاری کے دوران اب انگلینڈ کو چیز کرنا ہے 126 بنانا ہے دوبائی کے اس میدان پر جو ان کے لئے شاید کوئی یہاں پر بڑی بات نہ ہو بات کریں پوائنٹس ٹیبل کی دو دوستو اس مقابلے تک جب تک فرسٹ ایننگ ہوا ہے آپ کو جانکاری دے تو انگلینڈ کی ٹیم نمبر ون پر ہے اس طرح گروپ ایک میں جو دو میں سے دو میں جیت کرنے کا نیٹر انڈیٹ پلس میں ہے اور آسٹریلیا دوسرے نمبر پر اگر آج کا میچ دوستو آسٹریلیا بری طریقے سے ہارتی ہے تو موقع بن سکتا ہے ساؤت افریقہ کے پاس وہ ٹاپ ٹو میں آ جائے اپنے نیٹر انڈیٹ کی وجہ سے تو آسٹریلیا کا دوستو ہرانا چاہے گی انگلینڈ کی ٹیم بہترین نیٹر انڈیٹ کی وجہ سے اور جیادہ رنوں کے انت جیادہ وکٹوں کے انتر سے تو دیکھتے ہیں کہ انگلینڈ کتنی جلدی یہ چیز کرتی ہے دوبائی کی میدان سے شام ساڑھے سات بجے مقابلہ لائف شروع ہوا تھا یہ تھا فرسٹ اینیم کا پورا حال کرس ووکس نے اچھی گین باجی شروع کری اور کرس جوڈن نے اپنی دمدار گین باجی کے دم پر میچ کا کر آیا ایک سو پچیس رن پر آسٹریلیا کی پاری کا انت دسو وکٹ جھٹک لیے انگلینڈ کو چیز کرنا ہے ایک سچببس ان کے پاس بہترین سے بہترین بلے باج بھرے پڑے دیکھتے ہیں کتنی جلدی چیز کر پاتی ہے نیکسٹ نینی سپورٹس کی ریپورٹ